آپ کے اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل الکیمیس میں آپ کا کیمیس سجاد احمد آپ کو ویلکم کہتا ہے آج کی فارمولیشن ہماری کار ویکس کی ہے کہ گاڑیوں کی پالش جو کار ویکس پالش ہے وہ کس ترتیب سے بنتی ہے تو سٹیپس انشاءاللہ آپ کے سامنے سارے ون بے ون ہم آپ کو ابھی اس کے ڈیمانسٹریٹ کرنے لگے ہیں جی ڈیمانسٹریشن کی طرف ہم آتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹیل کا پین ہم نے اس میں پانی لے کر رکھا یہ ڈبل بوائلر جیکٹ جیسے ہوتا ہے ڈبل جیکٹ بوائلر اس کے پرنسپل پہ اور ایک سٹیل کے پین میں نے پانی ڈال کے رکھا اور اس کے اندر دوسرا سٹیل کا پین ہم ایک باول رکھیں گے آج اس کے اندر ہم نے جتنی ویکسز ہیں ان کو ملٹ کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم نے کارنوبا ویکس اس کے اندر پچیس گرام جو ہے وہ لی ہے پچیس گرام ہم نے بیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو ابھی ہم اس میں ملٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں پیرافین ویکس جو ہے وہ پچیس گرام ڈالی اور ان چیزوں کو اب ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور جیسے یہ ملٹ ہوں گی تو نیکسٹ انگریڈینٹ اس میں ہم جو ہے اس کے ساتھ ہی بلکہ ہم یہ پچیس گرام بیز ویکس جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 25 گرام بیز ویکس اس کے بعد ہم نے اس میں پیرافین آئل جو ہے وہ 100 گرام وہ ڈال دینا ہے اور اب اس کو تھوڑا ہمیں ٹائم دے کے اس کو اچھے سے ہم نے ملٹ کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے 5 گرام پی ڈی ایم ایس پولی ڈائی میتھائل سالک زین 5 گرام یہ ہم نے ڈالنا ہے اور اگر پی ڈی ایم ایس ہمارے پاس اویلیبل نہیں تو سیلیکون آئل بھی 5 گرام ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جی اب یہ ہماری ویکس ساری ہموجینائز ہو گئیں ملٹ ہو گئیں اب اس میں ہم کلر اپنی پسند کا دے دیتے ہیں ہم اس وقت یہ بلو ایش شیئرڈ اس کے اندر تھوڑا سا لائٹ سا ٹائج دے دیتے ہیں اور اس کو بغیر کلر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس وقت ہم یہ بارل کلر اس کے اندر دے دیتے ہیں اور یہ اسی فیز میں ہم کلر دیں گے تو اچھا مکس ہو جائے گا اس سے پہلے کہ یہ جم جائے اور پھر اپنی مرضی کی کوئی بھی خوشبو اس کے اندر دے دیں اب پرنسپلی پروڈکٹ ہمارا تیار ہے اس کو تھوڑا سام اور اچھی سے اس کی مکسنگ کر لیں گے کہ کلر جو ہے وہ پورا ہوموجینائز ہو جائے اور اب چونکہ پروڈکٹ بالکل ریڈی ہے اور اس فیز میں اس پروڈکٹ کو ہم نے نیکسٹ کنورڈ کرنا ہے کسی بھی کنٹینر کے اندر جس کے اندر ہم نے اس کو پیک کر کے رکھنا ہے تو اس کے لیے اسی فیز میں جبکہ یہ مولٹن فیز ہے تو اس کو اس میں جیسے ہم ٹرانسفر کریں گے جب یہ تھنڈا ہوگا تو اس نے اس کی شیپ میں آ جانا ہے اس کنٹینر کی شیپ میں آ جانا ہے تو یہ پروڈکٹ ہمارا کار ویکس پالش کا ریڈی ہے کار ویکس پالش ہماری ریڈی ہے اور بہترین اچھی ٹیکسچر میں اچھی کوالٹی میں جیسے آپ کو پوری فرمیلیشن میں دکھائی اب یہ اس فارم میں اس وقت ہماری کار ویکس پالش